اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے جہاں رہیں ہش رہیں عباد رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہستا مسکراتا رکھے آج میں آپ لوگوں کو بتانے لگی ہوں چھوٹے بچیوں کا ہیر سٹائل بریڈ ہے بہت ایزی ہے آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا ویڈیو کو لائک کریے گا شیئر کریے گا سر کی ایک سائٹ سے دوسری سائٹ تک ایکول جو ہے نا گلائی میں میں نے ان کے بال لیے بال لینے کے بعد میں نے ان کو اپنی تسلی کر لی کہ یہ بالکل نیٹ ہے آپ بھی اسی طرح کریے گا جب آپ کو لگے کہ بالکل سیکشن نیٹ ہے تو آپ نے ایک رابٹ بینڈ لی اس کی مدد سے آپ نے اپنے بالوں کو باندھ لیا باندھنے کے بال آپ نے اپنے بالوں کو تھوڑا سا رابٹ بینڈ کو ٹائٹ کر لینا ہے میں نے اس کو کور نہیں کیا آپ اگر کور کرنا چاہیں تو بالوں کا ایک پتلا سا سیکشن لے کے اس کو رابٹ بینڈ کے اردگردہ فولڈ کریں گے اور وہ کور ہو جائے گی اور انڈ پہ آپ اس کو پین کی مدد سے بینڈ کر لی جئے گا اب یہاں پہ جو ہے میں نے بال پونی کیے تھے ان کی طرف سے میں نے ایک سیکشن لیا بالوں کو دو پارٹیشن میں میں نے کر دیا ایک سیکشن پہ میں نے سنپل بریڈ سٹارٹ کی فرنچ ان اس کو فرنچ ان کہا جاتا ہے یہ ان سائٹ کی طرف ہوتی ہے اس کی پروپر ایک ویڈیو جو ہے میں نے اپنے پورے چینل میں ڈالی ہوئی ہے آپ چاہیں تو وہاں پہ جا کے فرنچ ان کی سرچ کر کے اس کو سیکھ سکتے ہیں جو فرنٹ سے سٹارٹ ہوتی ہے بیسک بریڈز جو ہیں وہ کچھ تین سے چار قسم کی ہے فرنچ ان، فرنچ آؤٹ، ڈچ، خجوری چوٹیا، چار بل والی چوٹیا، پانچ بل والی چوٹیا یہ آپ کو آگئی تو آپ کو سارا سٹائل آگیا اس طرح میں نے بالوں میں کرتے ہوئے پتلے پتلے سیکشن لے کے نیچے لے کے گئی جب میں نے ہاف بالوں میں کر لی تھی وہاں پہ میں نے اس کو سیکشن پین لگا کے چھوڑ دیا اور ہم چلے گئے دوسری سائٹ پہ دوسری سائٹ پہ بھی سیم میں نے اسی طریقے کے ساتھ سٹارٹ کیا تین بل کیے ان میں فرنٹ سے پتلہ پتلہ سیکشن لے کے درمیان والے میں ہم اس کو کرتے گئے اور اپنی چوٹیا کو ہم نے اس طرح کر کے کمپلیٹ کیا کمپلیٹ کر کے نیچے جب ہم پہنچیں گے تو ہم نے ان سارے بالوں کو واپس میں ملانا ہے اور چوٹیا کو سیم عمل جو ہم نے فرنٹ سے سٹارٹ کیا ہے نا اسی عمل کے ساتھ ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنا حیال رکھا کریں ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں ہستے رہیں مسکراتے رہیں باقی زندگی ہے دنیا داری ہے خوشی گم حالات اپ ڈاؤن آتے جاتے رہتے ہیں اس طرح دیکھیں جی میں نے سارا کمپلیٹ کیا کمپلیٹ کرنے کے بعد ان دونوں سیکشنز کو میں نے آپس میں ملا دینا ہے یہاں پہ آکے آپ نے تھوڑی سی احتیاط سے ان کو تین بل میں کرنا ہے گبرائیے گھنے یہ آسانی سے ہو جاتی ہے بس آپ نے اپنے جو فرنٹ پہ سارے بال پہلے کیے وہ ہیں نا بیک سائیڈ کے سوری آپ نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے آپ نے اس طرح ان کو کر کے یہ دیکھیں جب سیکشن ہو جائے گا نا تو آپ نے درمیان میں ہی بالوں کو کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں سے پتلہ سا سیکشن لیا اور درمیان میں آپ نے ڈالا اس سائیڈ پہ بھی آپ گئے وہاں سے بھی آپ نے پکڑا اور درمیان میں ہی ڈالا اس طرح اس کو کر کے کمپلیٹ کر کے انڈ پہ ہم ربٹ بینڈ لگا دیں گے مہدی سٹائل کے لیے اگر آپ یہ سٹائل کر رہے ہیں تو نیچے آ کے آپ پراندہ سیٹنگ کر لیں اپنی اندر آپ بیٹس لگائیں فلارس لگائیں پلز لگائیں فریش فلارس لگائیں وہ آپ کی مرضی ہے میرے پاس یہاں پہ تین عدد فلار پڑے ہوئے تھے آرٹیفیشل میں نے وہ لگا کے اس کو ڈیکوریٹ کر لیا تھا تھوڑا سا سٹائل کو کرنے کے لیے کہ آپ کس طریقے سے کر سکتے ہیں اوپر پہ جیسے فرنٹ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہمارے سٹائل وہ تھوڑے سے گڑھ بڑھ میں ہے کہ آپ پس میں ملا نہیں ہوا تو اس کو کرنے کے لیے جو فلاور کا تھا اس کے اندر انہوں نے جو ڈوری ڈالی ہوتی ہے میں نے اس کی مدد سے دونوں کو آپ پس میں ملا کے درمیان ملا کے اس کو فولڈ کر کے بینڈ کر دیا تھا اس طرح کر کے آپ اپنے سٹائل کو حبصورت سے حبصورت تر بنا سکتے ہیں اپنا حیال رکھنا ہے دعاوں میں ہمیں یاد رکھنا ہے چینل پہ نیو ہے تو پلیس سبسکرائب کرتے نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ